اماما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذائق اللہ تاب لا ریب فیه آمنت باللہ سزت اللہ العظیم وَسَدَتَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْأَمِيمُ الْكَرِيمُ وَنَحْوَ لَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَشَاكِلِينَ وَلَحَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑی السلام والسلام علیک ہے یا رسول اللہ لیکن ہم نے یہاں پر آتا یہ جو وقت دیا ہے یہ جو پرمان یاد ہے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے پیارے آنے کا مطیر والی علیک نتفا صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلام نے اُسَاد فرمایا یہ لوگوں صلو جس نے قرآن کی محبت میں اپنا وقت دیا ہوگا قسم اتا نہیں رکھی قرآن تیامت بالل دن رب باردہ میں کھڑا ہو کر دے گا پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ارام کو نہ دیکھا بلکہ میری محبت میں راتوں میں کھڑے ہو کر اپنی داموں کے ارام کو چھوٹ کر انہوں نے کھڑے کر درد بھری داموں کے ساتھ انہوں نے کھڑے کر کچھ کو سنا تھا پر بھردگاری ساتھ مائدہ اے قرآن پرنا تو چاہنا ہے تو قرآن کہے گا پر بھردگار میں اس حقوں تک تیری پارکا میں بولتا رہوں گا جب تک میں تجھے اچھے اچھے تھیجھتا رہوں گا جب تک میں تجھے سنسے والے کو اور میرے پڑھنے والے کو دونوں کو جنت میں داکھیں گے جب تک تک دونوں کو جنت میں داکھیں گے اور ہم جو یہاں پہتے ہیں یہ قرآن پہتے ہیں یہاں پہتے ہیں کیوں کہ یہ رمزان کے مہینے میں میرے آقا نہیں ساتھ پڑھا ہے جو قرآن پر پڑھتا ہے رمزان کے مہینے میں جو قرآن پر پڑھتا ہے تو قرآن اور رمزان یہ دونوں رب کی بار کا پہتے ہیں مولا رمزان کہتا ہے مولا جب میں اس کے پاس گھا جب میں اس کے پاس گھا تو پر بھردگار اس نے میرے آقا ہے اس نے مجھ کو رکھا یعنی روزہ رکھا قرآن پر پر بھردگار جب اس کا روزہ تھا اس کو پیاس بڑی شدہ تھی لگائی ہے بڑی روزہ تھی لیکن پر بھردگار اس نے مجھ کو پڑھنا نہیں چھوڑا اس نے روزہ کی حالت میں مجھ کو پڑھا آپ سے قرآن پر جائے گا اب میں این بات جہاں پر بتانا چاہتا ہے آپ سے قرآن کو میرا رب بھلائے گا ایک سیری ہوتے پر وہ سے قیامت قیامت والے کی جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا سو سکھا ہے آپ نے قیامت والے کی لوگ ایک سائے کے درسے ہیں ایسے میں ایک سیری آئے ہیں اور وہ سیری کہاں وہ میدان محشر سے کہ وہ جنت تک جا رہا ہے وہ جنت میں دربا سے پڑھا ہے اور ان سیریوں کی لمبائی کتنی ٹوٹوں کی چھ ہزار چھ سو چھ آسا ہے چھ ہزار چھ سو چھ آسا ہے یعنی جتنی قرآن کی آئت آئتوں کی برابر اللہ ایک سیری کو بنایا ہے حافظ قرآن کو ہوتے города حافظ قرآن، حافظ قرآن کر پڑھا جائے گا تب قرآن پڑھرا چاہتا ہو اور اس لیے پڑھا جائے گا جا یہ برابرلہ محشر حافظ قرآن۔ ونبوح کرائے گا اب تب قرآن کی ایک ایک آیا میں پڑھتا جاں اور اس لیے پڑھتا جاں جیسی حافظ قرآن اس لیے پر جائے گا جس میں حافظ صاحب کے پیچھے چھتنا تھا آجا میں حافظوں کی قطر نہیں ہے جس 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 حافظ کے پیچھے قرآن اور یہ نہیں کہ ایک ہی ہے یہ ہی ہے ہم نے ابھی کے پیچھے پرائیں نہیں کہ پیچھے جائیں جس حافظ کے پیچھے ایک بار یہ کرا ایک بار زنبی میں ایک بار اگر وہ حافظ مواری مڑ کے دیکھے تو اللہ کا حکم ہوگا اے میرے بندوں تو بھی صاحب اس کی سچے چلو حابی سے قرآن کی آیت پڑھتا جائے گا قرآن کی آیت پڑھتا جائے گا سیروں سے چرکا جائے گا اور چرکے چرکے وہاں پہنچا جائے گا جنہ سے جنہ سے جنہ میں بندہ داخل ہو جائے گا اور یہ نہیں ہم نے اب تک سنایا کہ ایک جو ہے ساتھ سانیوں کو بچ ہوائے گا یہ اب تک سنا تھا لیکن وہ میرے مطفیٰ نے فرمایا یہ ساتھ پیلی کی مات لئی ہے ایک حابی سے جت جاہت کا اپا لے گی اس کی نظر جائے گی اور حابی سے چاہے کہ میں ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں تو میرا رب اس کو وہ خواہ دے گا میرا رب اس حابی کو وہ شاہ دے گا اگر حابی سے چاہے گا تو جت لوگ کو چاہے گا جت لوگ کو ساتھ جائے گا اور جت جائے جت لوگ کو ساتھ جنت میں لے جائے گا لگا ساتھ جائے گا مر 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 لگا ساتھ جائے گا بسم اللہ کی باہ سے بسم اللہ کی باہ سے بسم اللہ کی باہ سے اور سین سے سین کے آنکھ میں ختم ہو گئے گا بانتا ہے باس باہ اور سین کا مطلب بانتا ہے باس باہ اور سین کا مطلب بانتا ہے باس تو بس اب ان کے آگے کوئی بڑھنے کے کوشش نہ کرے یہ کون نے بس نبا فرما رہا ہے بس ایک حافظ سے آگے بڑھنے تو چھوٹت نہیں کرتا یا رسول اللہ اگر حافظ سے آگے پڑے تو ہوگا مدینہ کے سلطان فرماتے ہیں میرے رمضہ امال دو وہ پاوانی ہے اگر قیامر پہلے دی اگر یہ حافظ تو پھر تمہیں کون بچا جائے گا کون بچا جائے گا میرا رب دے رہا ہے یہ تو یہ تو یہ بہت ہے اور مقام چاہے قیامت پہلے دی ایک آتی بھی نہیں ہوگا ایک مجھے دی دو آتی بھی نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت پہلے دی جتنے لوگ آئے ہیں اور آئیں گے سارے لوگ کھڑے ہوگے وہاں پر جب حافظ آئے گا میرا رب خود دے گا اس کے باپ آئے گا حافظ کا باپ آئے گا تو ایسا نہیں آئے گا کہ چکا جائے گا بتانے کے سروں سے ت意 tax ہوگا سونے کا ت意 box جو مکتاہ ت意 box لوگ بڑی حسر سے پوچھ مینagus بڑی حلو سروہ جوہوں نے انہوں نے بچوں چیکمے بیری ایس کا دوبتر بنایا یا جس نے ابنے بچوں کو بعد کا کامی کر گیا ان کے سنے لوگے چوہوں نے بچوں کو کچھ بنا بھی نہ سکتے ان کے بچے کچھنجنے بن کسی کے بچے کہ پوچنجنے بن کسی کے بچے ایسے ہوگا ہوں ہم نے اپنے بچوں کا ایسا بنایا سب سے زیادہ جل سے ہمارے ہوگا سنیوں کے ہوتے ہیں اور آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جل سے ہمارے ہوگا سب سے زیادہ جل سے ہمارے ہوگا اتنے چل سے ہونے کے بعد یہ قوم کا ہوگا بتاؤ پھر اس قوم کا ہوگا کیا کہ آج کیا ہے اللہ کا آزاد ہی ہوگا مائنزان کے معینے کے روزوں کو چھوڑ کر ہم کھانوں میں لکھ جاتے ہم یہ سوچ کہ آپ کے سنسلے کے سنسلے میں مرد نہیں نہیں میرے رب ہمیں سستر تالوں میں بند ہو جائے اور میرے آقا میرا رب قرآن میں کہتا ہے تمہارے جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں تو وہ آقا جس نے ہمارے بھی پہتر دیا جس نے ہمارے بھی پہتر دیا وہ نے ایسا حالیں مصطفیٰ کیا قسم خدا کیا کہ وہ چپل پل سے بھر گیا تھا جب وہ نبی ہماری جانوں کے قریب ہونے کے باوجود ہیں جب ہم دیکھتے ہوگے تو ان کے دل پر کیا 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 ہے اور قیامت کے میدان میں قیامت کے میدان میں ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہم اسی طرح بس آئیں گے ہمیں ساتھ ساتھ لیچے دامن پڑھ 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 ہمیں سی کہہ دیں چلا چلا کر گقت پیور واز ہی تک تو پہتو کیا باری صاحب اپنے پڑھ 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 ایمام حسین کھڑھ پڑھ ہوں گے کیا کیا یہ کھڑھ پڑھ پڑھ کیونکہ ایمام حسین تھے کرپر پڑھ کڑھ آپ نے چھتے مانکے دودھ پیتے پچھے کیirlive ایک بچھ سے محبت ایک باپ کو اپنے بیٹے کی محبت خلانہ آپ اپنا قسم خدا کی امام میں ہوں اپنے ہاتھوں میں کیوں کیا کیوں امام میں ہوں اگر یزیر کی پیار تو ان کے دھوٹھ لیتے بچ کی شہاد نہیں رہی انہوں نے یزیر کی ہاتھ اسی نہیں دیا کیونکہ یزیر شراب کرتا یزیر کیا کرتا تھا شراب پیتا تھا شراب اور شراب شراب پینے کی وجہ سے امام حسین نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جب تم جنت کے درماسے پر کھڑے ہوئے جب تم جنت کے درماسے پر کھڑے ہوئے امام حسین تمہارے سامر سامر تو یاد لگو امام حسین جب تک تمہارے ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھنے جب تک امام حسین تمہارے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ کو نہ رہے جب تک تم جنت میں جاؤ گے اور امام حسین جو شرابی ہوگا شرابی اس کے ہاتھ میں تبیل امام حسین اپنا ہاتھ آئی اگر ہاتھ دینا ہوتا شرابی کے ہاتھ میں تو امام حسین میں کربلا کے میتار میں دے دیا ہوتا اپنے اکھارا سال کے بیٹے کی چمانت نہیں دیتے دور پیتے چھے ماہ کے علیہ سکر کی بچپن کربلا کے میتار میں اس کا بچپن نہ لکھا دیتے بلکہ یزید کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھ کر دیتے لیکن ایک شرابی کے ہاتھ میں امام حسین نے اپنا ہاتھ نہ دیا ہاتھ نہ دینے کے بعد یہ بتا دیا اے میرے نانا جانت کے امتیوں یاد رکھو جب تم جنت کے دروازے پر آئے گے اگر تم شرابے چھوڑ کر نماز سن کے آئوگے اگر تم میرے نانا جانت پر دروازے پر آئے گے اگر تم میرے نانا جانت اس شرابے پر آئے گے تمہیں تمہارا اس تقبال کر تمہیں پکڑتا جنت میں لے اور اگر شرابے پر آئے گے ماں باپ کو ستا کر آئے گے پڑوسیوں کو ستا کر آئے گے کسی کا دل دکھا کر آئے گے اگر کسی کا دل دکھا کر آئے گے حرام کام کر گیا آئے گے لوگوں کو ملا کے جاؤ گے کسی کا دل دکھا کر آئے گے میں نے ان کے بچے کو خلا بیدان میں کھیل 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 دیکھا تو وہ صاحبی بڑی بڑی سے اُن کا چچا لگے کہ میرے مصطفہ نے ان کو روک گیا بھلایا تمہارا بچہ چچا لگا اب جب تم اپنے بچے کو تین دن میں ملاؤں گا تین دن کے بعد جب تمہارا بچہ چچا ملے گا تمہیں پیار آئے گا تم اسے سینے سے بھی لگاؤ گا اس کے رخصار کو وہ سب دو دو کبھی اس کے سینے کو وہ سب دو گے بیٹے بیٹے کہے کر سینے سے لگاؤ گے میرے مصطفہ نے فرمایا ایسا نہیں کرنا بلکہ بلکہ ہاتھ پتڑ کر اپنے گھر میں جانا وہ گھر جا کے دروازہ بڑھ کر کے تب 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 سمجھ میں آ رہی تب 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 میرے مصطفہ سے پہنچے یا رسول اللہ میرے آپ نے فرمایا کہیں ایسا سو ہو تمہارے بچے کے ساتھ کوئی یقین بچہ بھی کھیلنا تم اپنے بچے کو پیار کرو اس یقین بچے کو کھنے کا باپ یاد نہ جائے اس کا باپ یاد نہ جائے اس کی ہائے نہ لینا یہ کون میرے مصطفہ نے دل نہ دکھانا کسی گر 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 دل کو نہ دل کسی عام انسان کے دل کو نہ دل قسم خدا کی جب جب دل دل چول دل تو مقدر کر کر آج 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 ہمارے کی جائے جگہ بجگہ بھی کھنے ڈاڑی والے نے دیکھا جائیے مسلمان نے بس بس کو مان دے اس کو مان دے ہم اللہ اس کے رسول مول سے سے مول ہو 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 یہی بچائے کیا بچائے رمزان میں مسجد ہیں کیا بچائے رمزان میں ان billionsہوان سے آتے ہیں ان سر کو ملے پیدا رمزان کے بعد حجر کے نماز میں جگہ بھی مسجد کی بات تو الگ رہی ایک سب پر پر بچائے یہ کیا بچائے میرے آقا مدینے والے مصطفہ نے فرمایا جس دن تم راپنا پھر ہو جاؤ گے جس دن تم رہ پر حضور ہو جاؤ گے اس دن پر ظالم مسلمت تر 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 آج ہم پہ ساتھ ایک تو ہم نماز پڑھنے جا جانے نہیں اور جانے نہیں لگے تو جمع جمع آج کے اگر ہم نماز پڑھنے تو ہم سوستے کہ ہاتھ ہی صاحب سے بھی ہم گا گا لگا ہم سوستے کہ ہم امام صاحب سے بھی ہم لوگ ہیں ہم سوستے کہ ہم سے بڑا کوئی چندتیا بچا ہی رہی ہے یاد رکھو آج دن بھی نماز پڑھنے کے بعد ہم سوستے کہ ہم نے رمضان رمضان نماز پڑھنے کے بعد ہم سوستے کہ زمین گیلی ہو جائے لیکن اب ہم جا سوستے ہم نے رمضان رمضان نماز پڑھنے ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے یاد رکھو رمضان کی بادت بہتر ہے لیکن رمضان کے بعد کی بادت بہتر دن آئے گا ہم نے مدرسوں کو جانا چھوڑ دیا ہم نے مدرسوں کو جانا چھوڑ دیا مدرسوں کو جانا چھوڑ دیا ہم نے مدرسوں کو جانا چھوڑ دیا جب ہم جائیں گے یہی حال ہو اور جب ہم جائیں گے تو کسی سے نہیں ہے آج مدرسوں کو جانا چھوڑ دیا یہ کاری صاحب نے مجھے بتایا کہ چندھا گا کرتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے بھی بھانگے ہیں لینوں نے اپنا چندھا بتایا حالاکہ پر میند کرتے مدرسوں کو جانا چھوڑ دیا ایک مدرسے کو چھلانا نہ مانگا لوگوں کے سامنے ایسے لگتا ہے جیسے بھی بھانگے ہیں اور باز باز تو ایسی لوگوں کے اگر چندھے کیلئے کہتے ہیں تو ان کا مون خراب ہو جاتا ہے اگر مدرسے چلے 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 اگر ہم نے کہا گیا تو ان کا مون خراب ہو جاتا ہے میرے یاد رکھنا اگر تم کروڑ پتی اتنی بھی دولت ہے اگر کروڑوں کی دولت تم چھوڑ پر گئے تو وہ دولت اگر تمہاری اولاد نے غلط استعمال کی تو یاد رکھو عذاب تمہاری کب 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 چیزتا ہوا وہ ہماری کب کب عذاب تمہاری کب کب اور اگر دس کروڑ میں سے دس کروڑ میں سے پچاس ہزار تم نے مدرسے دے صرف پچاس ہزار تم نے مدرسے یا مزید کے تو یاد رکھو یہ پچاس ہزار مزید یا مدرسے میں دینے قبر میں تمہارے زیادہ جار 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 شارہ نو پروڈ کو چھوڑ دے تم مر گئے اس سے تمہیں ایک نیگی کی بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر اولاد نے غلط کام امس کمائل کیا اور اگر پچاس ہزار کی اچھیت کساب مدرسہ یمس یمس سیک کہ تم مر گئے قسم خود ہے کہ یہ پچاس ہزار تمہارے زیادہ کام کیا کیونکہ یہ پچاس ہزار میں مدرسے میں لگائے پچاس ہزار میں جنگہ کرنے کی میری آفت نہیں ہے پاہی کہ میں وہ بطا رہا ہوں پچاس ہزار کی سال کی طور پر مدرسے یہ مسجد میں دیئے اب قیامت تک اگر مدرسے میں پرائی ہوتی ہے یادیت کے الفاظ ہے اگر قیامت تک مسجد میں ازار ہوتی رہے یا نماز ہوتی رہے اگر قیامت تک اگر مدرسے میں قرآن جا 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 تو قرآن کا سباب برابر میں قبر دے گئے اگر اولاد کے لئے سارے چھوٹے مرے گلدرام میں استعمال کر گیا تو پیاری سے آنے ہوتی جا 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 یہ حدیر ہے تو اپنی کمائی کو نیک کام ہوتی ہے یہ کاری صاحب مدرسے چلا رہے ہیں ان کو پتائی تھا میں مہنے مدرسے چلتا ہوں ہم کو پتائی ہے میں نے اپنی زندگی میں چندہ نہیں کیا لیکن چندے والوں کے پال بیٹھے تھے چندے والوں سے میری ملکات جنسے چندوں پتائی CLT وہ مینسے چھونے پڑتے اس پر مینسے چھتا ہے ان کا خیال کر دیو یہ خوص نسیبی ہے آپ جس علاقے میں قرآن پڑھا جائے یا جس علاقے میں قرآن پڑھا جائے جس محلے میں قرآن پلا جائے جس علاقے میں قرآن پلا جائے جس شہر میں قرآن پلا جائے میرے آنیا اس علاقے کو اس محلے کو اس پستی پر اللہ کی رحمتیں بڑھر اور اگر اس لحاظ کوئی حافظ قرآن بن گیا کوئی تم نے اس مدرسل کی اپتا کی کوئی حافظ قرآن بن گیا نہ جانے جانے وقتا چلا گیا اور جب تک وہ مرے گا پڑھے گا جب جب قرآن پڑھے گا اس کا پڑھنے کا سبابہ ہمیں پڑھنے کا سبابہ جائے وہ دنیا کے کسی کونے پہ چلا جائے اور دنیا کے کسی کونے پہ چلا جائے اگر اس نے ایک بچے کو اور پڑھایا یا اور پڑھایا یا دس دندرہ قرآن پڑھیں گے تو ان کا برابہ سب سب یہ سلسلہ قیامت یہ کاری سبابہ مجھے بتایا ان کا برابہ کہ ایک سال سے مدردس کو بھی رکھا ہے تو جانت آپ لوگوں سے ہو سکے ان کا ساتھ ان کے مدردس انداد کروں انہوں نے آج مجھے بتایا آپ سے پہلے کہ آپ پہچے سال لیکن آج واقعی افسوس ہوا کہ اتنی تقلیف ان کے واقعی سننے کے بات پر تو میں بات نہیں سنکا ہوں آج پہ ایک بار میں نے سنی تو بڑا افسوس ہوا تو ان کو دیکھنے ہوئے ان کی میندوں کو دیکھنے ہوئے کہ مدرد پانچ ہزاروں میں میں اپنی طرف سے ان کو دیتا ہوتا ہوں میں نےПр highlight میں نے بیع roles دین کے کام میں دینا اور دین کے کام میں دینا اور اپنے بچems کو حافظ قرآن بنانا یہ بڑی ساتھ ہیں پیارے ساتھ بھی میں نے بچему عل میں دین بنائیں قسم خدا کی Chafiz کا م STEF یہ م хочانا ہے کچھ کہنا چاہتا ہے کاری صاحب درود پاک پاک سعیدین آشان صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنے بچے حافظ قرآن بنایا جس نے اپنے بچے حافظ قرآن بنایا اس وجہ سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں ورنہم اس سے تو سب سو چاہتا ہے کچھ بھی کلوالوں جو بھی کرے وہ بہت ہے نا یہ قرآن بات تاکہ میں پتہ بھی تو چلے یار قرآن کی پاور کا ہے پوری دنیا قرآن کے پیچھے پڑھے حلاقوں چنجز پورے سمندر مجھے قرآن کو باہت دھوپ کے قرآن چنجز لیکن اس حلاقوں چنجز کا پاگل تو یہ کا جاتا تھا کہ قرآن کو میرے قرآن کو میرے اپنے قرآن کی سنمتاری سکت لیے اور میرے اپنے اس قرآن کو اپنے محبوب کے اپتیوں کے سینے میں بسا جا 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 یہ کھالی لکھنے کا نہیں رہے گا بلکہ اللہ نے وہ قرآن کیا ہے کہ یہ قرآن جب اس قرآن کو اتارنے کی بات تو انہوں نے بتانے میں آسمانوں سے پوچھیں کہ آسمانوں بتاؤ کیا میرے قرآن کا بسن تو قرآن نے ہاتھ جہو تیرے قرآن کا بسن میں نہیں نہیں پھر سمیمی پوچھیں تجھے میرے بڑا طاقت پر بنایا ہے بتا کیا تو اس قرآن کا بسن ہے تو زمین نے ہاتھ جو جو کہ آدم پر بردکار اس قرآن کا بسن اٹھانے کی کہ میرے اندر پاور نہیں ہے زمین کی نہیں زمین نے ہاتھ جو کہ آدم پر بردکار میرے اندر پاور نہیں ہے کہ اس قرآن کا بسن ارخا سکتے ہو پھر بھر 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 سمدروں سے کہا اگر قرآن کی ایک آیت ٹھیک راغز ہے چھوڑے بچوں کے سینے میں قرآن بڑھا ہے پہاڑے کا پربردگار ریزہ ریزہ ہو جاؤں گا دھونٹ کوڑ جاؤں گا اتنی طاقت نہیں ہے جو تیرے قرآن کو اپنی سینے قرآن کی پاور دے قرآن بڑھا ہے یہ پاور کی تو بات ہے یہ پاور کی تو بات ہے آگ سے کھاتا پربردگار دے بڑی تراندی بھی بڑی جنگل پچھا جائے گی کیا تیرے اندر اپنی پاور ہے کہ قرآن کو روک رہے اپنی چھاڑی میں قرآن کو روک رہے تو آگ نے کہا تا پربردگار نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے میری حیثیت نہیں ہے جو قرآن کو پیسید لیکن قسم قدا کی کھرگر بن جائیے اپنے مصطفیٰ چانے رحمت مصطفیٰ چانے رحمت کی برگنگ کہ قرآن میرے مصطفیٰ کے سینے پہ جو پاور پھنچی جہاں لیکن میرے مصطفیٰ کے سینے پہ اور میرے مصطفیٰ کا سینہ اگر آپ پاور پھن کہ آسمانوں سے زیادہ پاور میرے مصطفیٰ کے سینے میں زمین سے زیادہ پاور میرے مصطفیٰ کے سینے میں آگ سے زیادہ پاور میرے مصطفیٰ کے سینے میں تو ایسی اللہ نے نہیں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ سب سے حولہ بولا ہمارا سب سے فعلہ بولا ہمارا اور اپنے مولا کا پیارہ ہمارا نبیل اور دونوں آلم کا پیارہ ہمارا ایسی آگا حضرت نے نہیں کہہ دیا کہ سب سے پابار بول اس شاجے میرے مصطفیٰ اس قرآن کو کتنا آساس ہوتی میرے مصطفیٰ جانتے تھے گیب کی خبر بتانے والے نبیل جانتے تھے کہ آنے والے دور میں ایسی ظالم تھے جو قرآن کو میٹھانا کی کوش کرے وہ قرآن کو اس بچے سے تو مٹا دے گے لیکن یہ قرآن کو آسان کر کر گا کہ آنی احمد کے اگر کوئی احمد میں کوئی بچا اگر اس بچے سینے میں بسانا جائے گا تو اس بچے سینے میں اتنی پاور ہاں میرے مرے 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 ایک آیت کی بچاسے اتنی پاور ہاں کہ قرآن اس کے سینے میں ترکہ چلا جائے گا پورا پرانے کے آیت کی وجہ ہے جائنزی بچے نے کہا اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تاریخ پروردگار کی پروردگار کی جب اللہ اس بچے کا کھپار نصر سکتا ہے تو میرے رب اس کے سینے میں وہ پاور ہاں دیتا ہے جو پاور ہاں کو اپنے سینے پر پڑھنے کے لئے پاور ہوں کے لئے تب وہ طاقت نہیں جو طاقت ایک چھوٹے سے بچے کے سینے میں دنیا بنائے ہمارا بچہ آئے گا ہمارا تم لیتاں ہوگا ہم دستے مرگ پہ پڑے ہوں گے دوکٹر والا بیٹا کام نہیں آئے گا آخری بکہ میں نے انجیکشن کام آئے آخری بکہ میں نے دولت کام آئے آخری بکہ میں جس بچے کو کاروکار کا انہر سکھایا تھا وہ کچھ کام نہیں آئے گا کام آگر تھوڑا سا ساکار کو ہوتا ہے تو کیا کرے گا مسجد کی امام کو دھونتا پھرے گا امام صاحب ہم دے جاؤں جب پڑھ کے بھوک دے میلے مام آران دھونتا پھرے گا کوئی ہاتھ میں سے قرآن نہیں جائے اس کو لے جاؤں میرا اببہ کی قبر میرا اببہ کے سیدھے کے پاس سورہ یاسیم پڑھ پڑھ قسم خودہ کی دھونڈنے کی قسم پڑھے گے اگر اپنے بچوں کو آرہا ہاتھ سے قرآن آرہا جب جب مر رہے ہوگے اور کسی کی زندگی ساٹھ سال جاتا پچیس سال میں مر رہے ہو اٹھارہ سال بہتے ہو لیکن ہم کیا ہے اٹھارہ سال کے جوان اور ایسے مر رہے ہو پتہ ہی نہیں باپ زندہ ہے بیٹے کا چاہی ہے کن 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 آج کل یہی چل جائے تو میرے بھائی مرنے سے پہلے ایسے پڑھے ہو جب تمہارا کبھر کر رہا ہو تو ہاتھ سے رہان کو ڈھونڈنے کی زندگی پڑھے پڑھے بلکل تمہارے گھر میں تمہارا بیٹا تمہارے سینے کے پاس سورہ رحمت پر مشروع کر دے تمہارا بیٹا تمہارے سینے کے قریب آ کر سورہ رحمت پر مشروع کر دے اگر 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 سنو اس کو کنام کیوں ملے گا میرے آقا میں اشاعت کر مایا مردے بھو مردے کے سینے کے پاس کھڑے ہو کر مردے کے کان میں سورہ رحمت پر دی جائے تو اللہ اس کا خاص مہیں مان مردے بھو مردے بھو اللہ اس کو کلمہ کی توفید دیتا ہے لیکن ہم نے تو ہمیں بچوں کو پڑھنے جائیں گا ہاتھ سے قرآن بننے کے ساتھ ہم نے ہمارے ساتھ دلگے ایم کی بیس کے دو پڑھنے ہم نے تو سوچ دیا کہ بچوں کو ہاتھ بنا دیا تو یہ کچھ بنے گا مچت میں جھاڑو لگائے گا مچت میں جھاڑو لگائے گا مچت کی جھاڑو لگائے گا مچت میں جھاڑو لگائے گا مچت میں جھاڑو چٹائیں گا صاحب کرنے والے کا مقام مصطفیٰ نے فرماید کہ مدر سے یہ مصطفیتیں جنت میں دلال کی طرح جائیں گے اور جو جو صفائی کردے والا ہوگا اس میں پیسہ دینے والا ہوگا مدر سے مصطفیتوں میں پیسہ دینے والا ہوگا تو یہ مصطفیتیں دلال کی طرح ست جائیں گی اور سچان کے بعد اس شخص کا انتظار کریں گے جو مصطفیت میں جھاڑو لگائے گا پتا جائے جو مصطفیت کے گھر میں جھاڑو لگائے گا یہ مدر سے میرے مصطفیت کا گھر ہے میرے مصطفیت کا گھر ہے جو اس میں جھاڑو لگائے گا یاد رکھو وہ تو میرے مصطفیت ہیں وہ تو میرے مصطفیت ہیں ایک معمول انسان چوتھتے ہیں ہمکار والا جس کو ہم گھر کر کے چاہتے ہیں کبھی گیا ہے نہیں وہ نہیں مردہ مردے کے بعد وہ نہیں مردہ تو میرے مصطفیت ہیں آپ سکتے ہیں نہیں مردہ کی طرف کیوں مردے سوال ہے جب مردہ تو یاد رکھو یہ جو دنیا ہی نہیں ہے صرف اتنی دیر کے لیے وہ تاکہ تاکہ اس کو کبھر کر رکھائے نہیں سمجھیا دیا اس کو کبھر کر رکھنے کہ آپ کبھر کر پتا نہ کیا تو پھر ہم کیا کہہ کہ اس سے تین سوال ہوں گے تو کیا مردے سے سمجھے ارے جو زندہ ہوگا چو بھولے گا سوال کریں گے فریشے یا مارا مجھو ملائے اس سے کیا پوچھیں گے تو خودیا اکڑا اکڑا اب وہ اُٹھ کے پیٹھے گا اُٹھ کے پیٹھے گا جو اُٹھ کے پیٹھے گا وہ ہی تو زندہ ہوگا اور جب اُٹھ کے پیٹھے گا وہ تو زندہ ہے وہ تو زندہ ہے جب ایک آدمی کبر کر کر جانے بار مارتا نہیں بلکہ زندہ آسکتا ہے تو پھر ہمارے آقا مدین مالے مصطفق کیسے یہ تو ایک عام آدمی کی بھی ساتھ دے رہا ہے قسم خدا کی وہ میرے مصطفق میرے آقا نے فرمایا جب تو مجھے سلام کرتے ہو سلام جب تو سلام پر پڑھتے ہو تو میں اس کو اپنے کانے سے سنتا ہوں یہ نہیں کہیں یہ نہیں کہیں بلکہ میرے آقا نے مطلق جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے اس کو سلام پر اپنے کانے سے سنتا ہوں اب چاہے وہ چاہے وہ چاہے چاہے اس مدرس میں بیٹھے ہیں یا دلیا کیا کسی کونے سے پڑھے مصطفق فرماتے میں اپنے کانے سے سنتا ہوں ایک صاحب پولے نہیں 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 وہ مصطفق نہیں سنتے وہ فریشتہ آتا ہے ان کو دے دیتا ہے میں نے کہا بھے پاگل جب ایک فریشتے تو ایک فریشتے فریشتے کی حیث ہے مصطفق کے سامنے فریشتہ جو میرا مصطفق کے دربات میں کھڑا ہے اس کی حیث ہے اس کی حیثیت گفہ اس کی حیثیت ہے اس فریشتے کی حیثیت موکر گئے کہ مالک انتردائے اور وہ فریشتہ دا گا اگر کوئی دلی دلی دل کہسی نہیں لگتھئے مصطفق جاندر عحمد فلاق سلام پڑھا ہے تو وہ فریشتہ سنتا ہے وہ فریشتہ امطفق کے دربات میں فریشتہ کھڑا ہے وہ فریشتہ کھڑا ہے ہے تو وہ فریشتہ امطفق cap سلام بھی جائے توجہ رہا بڑے 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 وہ فریشتہ کہتا یا رسول اللہ فریشتہ میرے مصطفیٰ کی درواز پر کھڑا ہے میرے مصطفیٰ کی چوکت کا کھڑا ہے اب بات کہتا یا رسول اللہ میرے مصطفیٰ فرماتے بتا کیا بات ہے وہ کہتا یا رسول اللہ آپ کے فلا امتی نے دلیلی سے آپ پر سلام بھی جائے یہ کون یہ نوکر ہے میرے مصطفیٰ کا ارے بادشاہ ہم کر رہا ہوتا ہے میں جو نوکر ہوتا ہے وہ ہی تو بادشاہ بادشاہ کو کیا بات کیا ہو رہا ہے لیکن بادشاہ جو نوکر ہوتے وہ اندر آنے بات تو وہ فریشتہ حیثت لے کے کھڑا ہے نوکر کی ایمانداری سے بتاؤ جب اللہ اپنے محبی کے نوکر کو ایک باور دے سکتا ہے کہ کوئی دلیلی میں پڑے تو کو دوکر دلیلی سے سلام سن لے تو کیا وہ اپنے محبوب میں تنی پاور نہیں دے سکتا ہے کیا وہ اپنے محبوب میں تنی پاور نہیں دے سکتا ہے دلیلی کے بعد افسوس ہوتا ہے افسوس اور یاد رہا مسلمان ہیں مسلمان ملک 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 کرنے کے لئے آئے کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا اپنی مدد آپ کے آگے چھوٹو میرا رب کہتا ہے قرآن پاک کے چھوٹے پارے میں جس دن تم میری پارکہ میں چھوٹنے والے پر گئے تو یہ صالح قرآن کل فاظ سے قرآن کہتا ہے تمہارے پر پسلسک نہیں ہوں گے بلکہ تم سال پر گالتا جا 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 ہم نے قرآن کہا ابھی ہم نے اس پارے میں حافظ صاحب سے اس کا مانچان جا جا ہے قرآن کہہ رہا ہے قرآن کہ لوگوں جس دن تم میری بارگار میں آکے چھوٹے میری بارگار میں تم آکے چھوٹے تو یاد رکھو اس دن سے پرشانیت تمہارے پرشان چلی جائے گی اور میرے محبوب کے غلاموں تم دنیا میں غلامی کر کے نہیں نہیں آئے بل بل تو تو دنیا میں ہمیں غلامی کر کے نہیں آئے دنیا کا نسان تم چل 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 لیکن آج ہماری محسنے پوری پوری رات بھائی لگی رہتی ہیں پوری پوری رات بھائی لگی رہتی ہیں کوئی کوئی ہوگا ہوں اس سے زیادہ کر کہ ہی آیا اس حال سے مجھو جو 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 اگر ہی سیادہ تو اس سے زیادہ دنیا میں جنوبے پڑے سلطان صلال یہ کی نہیں ہے کہ بیس ہزار ایک مقبھ اکر جائے مقبر کی جانتے ہو مقبری کرنے والا جہنم میں جائے گا جہنم میں جائے گا اور تے مقبری سلام کسیوں کو پرحشانی میں ڈالنے کا حکم نہیں دیکھا بلہ ا Burnham تو بڑے امن میں کیا اور آج یا جب جائے گا پرحشانی میں کیا جس نے کسی کا تii لکھایا میرا مصطفہ نے فرمایا منافی کے ملاندر اور منافی کا تکاکر síinksاج صرف ش تحملہ ان باتوں کو چھوڑ باتوں کو چھوڑو نماز کی طرف آگے جب جب قرآن پڑھنے کی طرف آگے قرآن کاری صاحب سے مدرسنے آگے پڑھو پڑھو یہ مدرسن تمہاری خدمت میں خدمت ہے یا قرآن کو پڑھو کم سے کم ایسے تو بنو تمہارے باپ مار جائے تمہارے حدیث ایساں سے آتا ہے جب تم مردے کو دبر کر کے آتے ہو اس کو قبر میں لٹا کے آتے ہو مردے کو تو مردہ انتظار کرتا ہے مردہ انتظار کرتا ہے تو میرے آگا نے اصلاحات فرمایا مردہ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بیٹا میری قبر پہ آئے گا میرا بیٹا میری قبر پہ آئے گا کب میرا دوست رشتہ دار میری قبر پہ آئے گا یا رسول اللہ کا چلا جائے تو کیا ہو مردہ انتظار کرتا ہے مردہ انتظار کرتا ہے دعا کر دے تو اللہ اس صورتے کے قبر میں پہاڑوں پرابر دنوں رکھا کر دے یہ قرآن کی بابر میں ہے ہم پڑھ گا ہے پہتنا ہے اے ساتھ کنی کام کا قرآن سناک вспریEngP ہم پڑھ گا ہے اے ساتھ کنی کام کا قرآن س tenían بات بات دا عمر فاروک عاظم نے کہا تا رہے مہینے پڑھ رہے اگر اچھا ہو گئے کہ قرآن تدمی تو اس کی ساتھ کا مطلب پورے مہینے جب چاند نہیں چاند جا 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 لیکن جو میں براس کر رہا تو قرآن کی پاور جا ہے اگر دیٹا پہ مرد باپ کی قبر پہ جا پڑھ دیالا آمکہ بلا لگی تو اتنا آپ کے باپ باپ کی قبر سے اتنا اتناکہ لیتا ہے تو ایمانداری سے مطلب قرآن پاپ پڑھ دیالا آمارڈو پر کتنا ضروری ہے ضروری ہے اگر ہم حافظ بن گئے آلینین بن گئے باپ کا چناس لیکن باپ کی پہلائے ورنٹر پارگاہ میں کھائے ورنٹر پارگاہ میں کہنے پہلار پارگاہ میں پہلائے اس کی بکسی ضروری میرا رب آپ نے فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جس کی کہتا ہے میرے بران برائیم کہتا ہے اپنے باپ کو بخش با رہا ہو اس کے باپ کو مہمہ گناہوں میں مدیلہ کرو فرشتوں گواہ ہو جاؤ بخش با رہا ہو یہ کائی کی برکت قرآن کی برکت تو ان کا کاری ساتھ کا افساد کیونکہ بھی زیادہ ہو رہا ہے یہ تو سنسلے پورے ساتھ کا آج ایسا کچھ نہیں ہے ان کا کاری ساتھ پیار پیار ساتھ تو ان کی بات بڑے دل پہ لگیے ورنب سے پہلے میں نے تک 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 سے نہ کہا کہا ان کو مدرسے میں چل جا دیا کہا گیا اسی لئے آپ سے کہہ رہو انہوں نے کہا ہوگا میں اپنی طرف سے کہہ رہو مدرسے میں چتنا ہو سکتے یاد رکھو تمہاری کمائی کامائی کام دنیا میں آنے کے بعد سب سے بھی دین پیسے ہی جو ہے جو تمہارے کام آئے گا کبر میں کون سب ایسا جو تمہارے مدرسے ہوگا مسجد کیا ہوگا دیکھ کام آگیا ہوگا ہاتھ سے قرآن کی دے دے دیا ہوگا بھرا 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 یاد رکھ اللہ اللہ کے محبوب کا گھر ہے اور اس گھر میں ہر ایک خوابیس بننے والا بچہ گھر 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 اور اس کی نرمی مرنے کے بعد تمہیں کبر میں پہنچے ان کا ساتھ تو کاری ساتھ کو بھیار اکیلے جانے ہیں اور ان کی اپنے ساتھ بھی ہوگئے اب تو دو 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 شاہد ہی ہوگئے تو ان کا جان کو زیادہ سے ہے یہ کتنا پڑھ پڑھتا ہے مہینے میں کچھ نہیں زیادہ ہے پان سو دے دو سو دے دو پچھا ان کی پن کو تنکہ نکال نہیں لگتا ہے اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارتا ہے اور کیونکہ یہ وہ محول ہے وہ سما ہے کہ آج یہاں پر قرآن پان کی آگلی آیات پڑھ گئی یہاں پر سوزو کر گئی اور جس جگہ پہ اللہ اس کے محبو کا ذکر ہوتا ہے تو اس محبین کو اللہ کے فلسطہ پروں سے ڈھاپ لیتے رحمت کی پارش فاردی اور اس رحمت کی پارش فاردی اللہ کی پارگر خبر و چاہے جمہارا بلہ پار ہو جائے لو لو بات کتنا اچھا لو بات کتنا جوان سے نکال کر بہی ہم نے تو پاچھا اعلان کردے اب جس میں اگر کوئی اور دینا چاہے جتنا دینا چاہے کوئی یہ بات نہیں لے کہ کوئی درسترین آئے یہ نہیں ہوگا کہ پانچ ہزار ہی گا کاری تیز میں خلود دکھا ہے کہ ہم نے پانچ ہزار ٹی کاری تیز میں خلود اور کسی پہ گرانا گزرے کوئی نسوس موسیقی